بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی لیکریمل سسٹم آئی کا چپٹر سکس جو ہے نا اس کے بارے میں ہم نا ہیوی سا ڈسکشن کریں گے تو کوشش کروں گا کہ میکسیمم جتنا مجھے آتا ہے ایزییسٹ وی میں بتا دکھوں اپ تو ڈسٹنکشن لیول انشاءاللہ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آئی لیڈ والا کیا نا لوگوں کا بہت اچھا رسپونس ہے مطلب انہوں نے دیکھنا پسند گئی ہے تو یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے ان کے لائکس بتا دیتے ہیں مرے پاس انیلیٹکس آ جاتا ہے نا تو وہ اور باقی ویڈسپ بھی ریکویسٹ پار پار آ رہے سے جلدی ختم کروائی یار اکیلا بننا ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میکسیمم کور کر سکو نا اچھا لیکریمل سسٹم اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم جو کنجیکٹیو اور کارنیاں ویڈا چپٹر پڑھیں گے بہت ایزی ہو جگہ میں دیکھو اس کے اندر اپریٹس بسیکل اس کو لیکریمل سسٹم کہتے ہیں جو بھی اس کے اندر خزانے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپریٹس کے اس کا کام بسیکلی کیا ہے ٹیئر کی پروڈکشن کروانا اور اس کی ڈرینیج کروانا ایک تو وہ پروڈیوز ہو گیا یہ سارا آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکریمل سسٹم یہاں سے شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کنیلیکولا ہی سارے سپیرل پنگٹائن فیرل پھر کنیلیکولا کوشش کرتا ہوں تو یہ پرانا لیکچر اس کو تو میں مٹا جاتا ہوں اچھا اوکی جی اب اس کی لیکریمل سسٹم کا بسیکلی کام ایک تو ٹیئر کی پروڈکشن ایک تو اس کی ڈرینیج کروانا ہے یہ دو کام آپ نے بتا دنے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اپریٹس کے اندر بسیکلی لیکریمل اپریٹس کے اندر دو پورچن ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہوتے ہیں ایک پورچن جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سیکریٹری پورچن ٹھیک ہے ایک ہم کہتے ہیں سیکریٹری پورچن اور جو سیکنڈ والا ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ایک سیکریٹری پورچن مطلب ایک نے سیکریشن کروانی ہے ایک نے ایک سیکریٹ کروانی ہے تو ایک سیکریٹری پورچن ہوگا ٹھیک ہے سیکریٹری پورچن ٹیئر کی پروڈکشن کروا دنی ہے جبکہ ایکس کریٹری کا اس نے تیر کی ڈرینیج کروا جنی ہے صحیح ہے اب اس کے اندر آپ کے پاس بسیکلی کیا ہوتا ہے آپ کے آئی لیٹ کے اوپر ایک لیکریمل گلینڈ ہوتا ہے وہاں سارے کی ساری آپ کی لیکریمل گلینڈ کے اندر تیر کی پروڈکشن ہوتی ہے یہ سپوز کریں آپ کی آئی ہے یہ نوز ہے یہاں پہ یہاں پہ جانا وہ لیکریمل گلینڈ ہوتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے تیر کی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں سے پھر ایک ٹیوب نکلتی ہے یوں آتی ہے ہوریزنٹل ہے اس کو یاد رکھنا کیونکہ ہم نے جب نیکسٹ کرنا ہے تو اس ڈکٹ کو بچانا ہوتا ہے تھوڑا سا پروڈیوس کرتی ہے تیر اون لیٹر سائیڈ لیٹر سائیڈ پہ تیر کو پروڈیوس کیا اس کے بعد درینیج کیا ہے اس نے میڈیل سائیڈ کے اوپر کہ ناک کی طرف آخر میڈیل سائیڈ کے اوپر یہاں پہ پہ انفیریر مییٹس کے نیر یہاں پہ نیزو لیکریمل سیک ہوتا ہے سیک کے بعد یہاں پہ جانا وہ سارے کے ساری جانا وہ میڈیل سائیڈ کے اوپر جانا وہ آپ کو بتاتا ہوں میں ناکس میں اچھا مریض اگر لیٹرل سویننگ کے ساتھ آیا ہے نا ٹھیک ہے مطلب اس کی آنکھ کے بلکل لیٹرل سائیڈ کے اوپر اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی لیکریمل گلینڈ کا مسئلہ ہے لیکن اگر اس کی میڈیل سائیڈ کے اوپر آیا تو لیکریمل گلینڈ بلکل ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ جو لیکریمل سیک ہے نا ٹھیک ہے یہاں پہ گلینڈ کا مسئلہ تھا اگر میڈیل سائیڈ کے اوپر کوئی سویلنگ ہوگی تو مطلب وہ لیکریمل سیک کا مسئلہ ہوگا صحیح ہے اب ڈرینیج کے اوپر بھی نیکسٹ کے چھے چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ملک لینڈ سے تیر بنے کنجکٹایوہ کے لیٹرل فارنکس سپلیٹ ہو جاتے ہیں صحیح مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے نا اوپر والا آئی لیڈ ہوتا ہے ٹھیک نہیں چاہی یہ آئی بالا ہے تو ان کے اوپر جو نا ایک پیل پیبرل کنجکٹایوہ فارنکس اور ہمارے پاس کونسا ہوتا ہے بلبر کنجکٹایوہ تو جو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لیٹل سائٹ پر پروڈیوس ہوا نا تو یہاں سے وہ پھر فارنکس کے ذریعے جو نا وہ سارے کا سارا تیر یہاں پر سپریٹ ہوتا ہے جب آئی لیڈ ونگ کرے گی نا تو پوری یہاں کے اوپر یہ تیر پھیل جاتا ہے آپ کی آنکھ بلنک کرتے تو آپ کی آنکھ ایک طرح کی نا پانی پانی سی ہو جاتی ہے مطلب وہ تیر کی بھی سپریٹنگ کروا رہی ہوتی ہے جبکہ ڈرینیج جو ہے نا وہ ہمارے پاس کنیلی کلائی اور پنگٹاز ہوتے ہیں صحیح ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ سارے کی ساری اب یہاں پہ سپریٹنگ ہوگی نا ٹیر کی صحیح ہے تو اب جو اس کی ڈرینیج ہے نا وہ یہاں پہ دو طرح کے کنیلی کلائیز ہوتے ہیں ٹھیک آپ اگر اپنی کسی گھر میں چھوٹے بچے یا اپنی یمی ابو کے نا آنکھ کے بالکل میڈیل سائیڈ پہ دیکھیں گے نا اس کو ہی نیچے گھر کے ٹرچ امار کر اسی طرح میں چھوٹوں سا سراغ نظر آئے گا اسی طرح اوپر والے لیڈ کے اوپر مارچن کے اوپر دیکھیں گے چھوٹوں سے دو سراغ نظر آئیں گی osieありがとうございました یہ وا Perez آپ نے کسی بھی کھر میں چھوٹے بہن بائی کے یا Zeiten یہاں پہ کر کروس ہیے؟ یہاں پر کوئی کھر کے یہاں آپ کو سراغ نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں پنکٹا ٹھیک ہے پنگٹہ سے سارے نکلتا ہے یہاں سے ایکسٹر ٹیرز ہوتیں گے اس کی ڈرینیج کے لیے وہ یوز ہوتی ہے یہاں پھر پنگٹہ کے بعد یہ پنگٹہ کنال ہوتی ہے اپر کے لائے کے لائے اس دونوں چاہتے ہیں سم کے لائے کامن کے لائے کامن کے لائے یہاں پھر ہوں پھر الیکریمیل سیک نائزو لیکریمیل ڈک ناکن در ناکن در پھر انفیریر میٹرز کے اندر جا کے یہ اوپن ہو جاتی ہے تو ٹیر کی پروڈکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ لیٹر سائیڈ پہ لیکریمل گلینڈ نے کی ٹھیک ہے یہاں پہ آکے جب آنکھ نے بلین کیا تو فورنکس آردی کنجیکٹر آیا کے ساتھ یہاں پہ سارے کا سارا ٹیر سپریڈ ہو گیا اب جتنا سپریڈ ہوا ہے وہ آنکھ نے یوز کا لیا باقی جو ایکسٹر ہے نا وہ ان کنینیک الائی کے ذریعے جو ہے نا وہ یہاں پہ آئے گا اور جو ہے نا وہ نیزو لیکریمل سیک اور پھر نیزو لیکریمل ڈکٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ کے ناک سے انفیریر میٹرز کے اندر آ جائے گا اتنی سی کہانی ہے اس چپٹر کے اندر جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب تہمیہید ماننے کا یہی پسلہ درس کہ اگر آپ کے پاس کبھی آ جائے کبھی قبار ہوتا ہے کہ اگر ایک درا کرنا ہی آ جائے اگر آپ کو درا کرنا ہاتے ہیں تو آپ کی ساری کنسیپٹ کلیر ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ نے اس کو تھوڑا سی منا یہی تلی یہی پہ کر لیتے ہیں یہ آپ کا ہو گیا آئی کو میں تھوڑا سا کلوز کر کے بنا رہا ہوں اب آپ کا بنا کنسیپٹ ذرا کلیر رکھئے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہو گیا لیٹر سائٹ پہ کیا چیز لیکریمل گلینڈ جو کی جس کی یہ لیکریمل گلینڈ ہے اس کی پوزیشن آپ نے یاد رکھنی ہے سپیرو لیٹرل مطلب آپ کی جو آنکھ ہے اس کی سپیرو لیٹرل پورشن کے اوپر آپ کا ہوگا یہاں سے ایک آپ نے ٹیوب نکالنی ہے اور یہ آنکھ کے اوپر آکے جو ہے نا وہ یہاں پہ سپریڈ کر دے گی ٹھیک ہے ایک یہاں اوپر آکے کھل جاتی ہے یہ ٹیوب اور سیم یوں ہی کال لینا کہ اسی کی جوہنا وہ سپلائی جوہنا نیچے والے جوہنا آئی لیڈ کے اوپر بھی آکے سپریڈ کر دی اب جب یہ بلنک کرے گی تو جتنا بھی یہاں سے بلو رنگ سے میں پانی بنا جاتا ہوں ٹیر کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سارے کا سارا ٹیر اس کے اندر ہے نا ٹھیک ہے جب یہ آنکھ بلنک کرے گی اوپر یہ والی نیچے تو یہاں پہ سارا کا سارا ٹیر پھیل جائے گا اور آپ کی آنکھ جوہنا وہ لبریکیٹ ہو جائے گی اس لیے کہاں نہیں ہوگی اب یہاں پہ آپ نے جوہنا میڈیل سائٹ پہ ابھامہ آگئے ہیں یہاں پہ ناکھ ہے سارے کا سارا آپ کا یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک یہاں پہ سراغ اوپر بنا دینا ہے آئی لیڈ کے اور ایک نیچے والے آئی لیڈ کے اوپر سراغ آپ اپنے ٹارچ کے ذریعے کسی کا درود دیکھئے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے اور یہ ایک اگزیمینر پوچھ بھی لیتے ہیں پنگٹا کی ضرورت ہے کسی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں پہ سراغ بنا کے ایک یوں کر کے اور ایک یوں کر کے صحیح ہے اور یوں اور ان کو آپس میں ملا دینا ہے اور میری ٹرینک تھوڑی سی یوں یوں مطلب یہ دونوں ڈکٹ کہیں نہ کہیں آپس میں مل رہی ہیں یہ ہے ایزی ہو گیا اب اس کو ہم نے اوپن کہا کرنا یہ ہے پنگٹا یہاں پہ ہے اپر کنالی کلائی لنکٹ گٹا کی یہ موطلب کنالی کلائی جہاں پہ مل رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کامل کنالی کلائی کنالی کلائی کے بعد یہاں پہ جوци best یہ یوں سپوز کر결ے ہیں یہ درمیان میں نوز کی سپٹم ہے ہڈی ہے اب ہم کون سا کر رہے ہیں یہ مرا جو ہے نا رائٹ سائیڈ سامنے سے دیکھ رہے ہیں مریض کو اس کی رائٹ سائیڈ گئر نوز کی یہاں سے دیکھو نیزر ایفی میں سے یہاں سے نیچے آئے گی نیچے آئے گی اور یہ کہاں پہ اوپن ہوگی انفیریر میٹیس کی اندر یہاں سے آکے یہاں پہ نوز کے جو نا نوز کے تین میٹیس ہیں سپیریر میٹیس ٹھیک ہے middle meatus اور inferior meatus تو یہ mcu میں یاد اکنا کہ یہ inferior meatus کی ہاں کے اندر اس نے open کرنی ہے تو اب اس کو میں ذرا لکھا لوں یہ ہے lacrimal glared superior later یہ ہمارے پاس ہوگی upper caneliculi ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگی lower caneliculi ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگی upper جو ہے نا وہ پنگٹا یہ ہمارے پاس ہوگیا lower پنگٹا ٹھیک ہے پنگٹا مطلب وہ جو ایک سراکسہ ہے ٹھیک ہے یہ upper lower caneliculi اور یہ ہمارے پاس ہوگی common caneliculi ٹھیک ہے common caneliculi ٹھیک ہے یہاں پہ پھر یہ کیا ہوتی ہے جو ہے نا وہ common لکھا ہوتا ہے کہیں پہ لکھا ہوتا ہے conjoint ایک ہی بات ہے کبھی بھی سے برشان نہیں ہوتا conjoint لکھا ہو جا common لکھا ہو یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے lacrimal sac ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہے نیزو لیکریمل ڈکٹ ٹھیک ہے نیزو لیکریمل یہ ہمارے پاس ڈکٹ ہوگی اور یہاں پہ جو ہے نا یہ inferior میٹس ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ open یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ ایک چھوٹو سا یوں کر کے نا وی شپڈ وال ہوتا ہے اس وال کو کہتا ہے حیسنرز وال ٹھیک ہے تو حیسنرز وال یہاں پہ نہ ہوتا ہے تاکہ وہ سکریشل کو کٹرول کرسکے ناک کے اندرہ اتنی سی کہانی ہیں آپ نے یاد رکھ لینی ہے تو آپ کا یہ سارے کا سر انشاءہ ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ جو ایک ہوتی ہے نا tear lake اس کو کہتے ہیں جو spreading ہوئی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے اوپر اور لورڈر میں اس کو ہم کہتے ہیں tear lake مطلب آنسوں کی نہر ٹھیک ہے tear lake اس کو بات یاد رکھ لینا ہے تو یہ آپ کا کہانی ختم ہوگی اچھا اب جو ہے نا وہ فسیکلی ایک تو gravity کی وجہ سے نا 70 to 80 spreading ہاتھ تیر تھوڑی سی بتا رہا ہوں میں gravity کی وجہ سے 70 to 80 percent جو ہے نا وہ جو tear اوپر سے بنایا ہے نا تو gravity کی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے تو ایسی ہو جاتا ہے اللہ پاک نے اسی وجہ سے اس کو کتنی ideal position کے اوپر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر lower puncture lower carericulite میں mostly جو ہے نا یہ آکر drain ہو جاتا ہے یہاں سے پھر جو ہے نا اس کا مطلب زیادہ load کہاں پہ ہوگا کیونکہ gravity کا اثر ہے تو یہ والا کام یوز ہوتا ہے تو یہاں نیچے زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ drainage یہاں سے نیچے والے پنگٹہ سے ہوتی ہے اوپر والے سے بھی ہوتے لیکن تھوڑی کام ہوتی ہے کیونکہ gravity وہاں پہ اثر کرتے ہیں نیچے والے میں سے زیادہ زیادہ tear کی drainage ہو گئی اب ہمارے پاس ابھی تک ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ایک secretory portion یہ والا سارے کا secretory تھا یہ اتنا portion اور یہ سارے کا سارے excretory portion ہو گیا جس کے اندر ہم نے drainage کروای ہے ناک کے اندر اب جو lacrimal gland اس کے بارے میں تھوڑی سی اس نے بات کی ہے کہ یہ جناب دو سینٹی میٹر ہوتا ہے اس کی بائیٹوریز دیکھ لینا اور یہ almond shape جس طرح بادام ہوتا ہے اس طرح کھوتا ہے اور superior letter یا anterior letter کہیں پہ لکھا ہوا ہے اب superior letter most probably ہوتا ہے اب اس کے lacrimal gland کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو ادھر آجاؤ ٹھیک تو یہاں پہ جو ہے lacrimal gland ہے اس کے دو parts ہوتے ہیں اس کو درمیان میں ادھر ایک levator ہوتا ہے جو اس کو دو حصو میں تقسیم کرتا ہے یہ levator مسل ہے آپ کا levator مسل جا رہا ہے اس نے lacrimal gland کو دو حصو میں ڈیوائیڈ کر دیا اوپر والے کو ہم نے کہہ دیا ہے orbital اور نیچے والے کو ہم نے کہنا ہے palpibral اوپر والا part جو lacrimal gland کے اس کو کہیں orbital part ٹھیک ہے اور نیچے والے کو کہیں گے lacrimal sorry lacrimal نہیں palpibral part ٹھیک ہے palpibral part اس کو کہیں orbital part اوپر والا نیچے والا ہمارے پاس palpibral part ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اس کو دو میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو مطلب اس کا نا یاد رہے تو اوپر والے کو اوپر اوپی ٹی پی ایک ہوتا ہے نا وہ فوڈ پوائنٹ ہے ادھر بڑا مشہور ہے اور مدلد ابھی ہے تو وہاں سی جانے اوپی ٹی پی سے اوپر والا آر بائٹل نیتے والا پیلپیبرل part آف دی لیکری میں لگ جائے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ گیلی میرے کا فیوریٹ کوئیشن ہوتا ہے پھر کچھ سیکریٹری اپی سیل ہوتے ہیں اس کے اندر سارے ساری تیر کی پروڈکشن کروائیں اس کے اندر آپ کسمی ہیں آنسو جو بہہ رہے ہیں اور لڑکیوں خان خان آنسو بہانہ بند کیا کرو اپنے ایکس کے لیے جس محفل نے کرایا ہم اس محفل کو یاد کریں آگے لمحے بلا رہے ہیں آگے ان کے ساتھ چلیں تو کسی ایک کے اوپر نہ بیٹھ رہا کریں اور سیم گوز ڈو بوائز کسی ایک ایک اکس کے اوپر میں بیٹھا رہے یہ تو ڈیچ کرا جاتے ہیں صحیح بات دنیا بڑی ظالم ہے اوکی جی ابھی لوگ کمنٹ کریں کہ کٹے 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 سب کٹے تیر ٹی ٹیر پروڈکشن ہوتی ہے ٹیر کی جنہ ہمارے پاس تین ٹائپ ہوتی ہیں کون کون سی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے بیزل ٹیر نمبر وان پہ نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے ریف لیکس ٹیر ٹیر اور نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹن ہوتا ہے سائیک پی ایس سائیک یا پھر ہمارے پاس اموشنل ڈیر اور یہ موسٹ گرز کو دیکھ مجھے یاد آجاتا ہے اموشنل ڈیر کبھی انٹری ٹیس فیل ہو گیا یا پھر اس طرح ہوگی آنسو ہوتے ہیں میں دیکھے ہوں ہیں لوگوں کے بیزل ڈیر ہونا ہی ہونا ہے ان کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے ہے ٹوئنٹی فور بائی سیون کہہ رہی نا اس کی ڈیوٹی ہے باس اور کچھ میں نہیں اور یہ کام بسی کے لئے کیا ہے اس نے لبریکی کیشن کرنی ہے آئیز کی ٹھیک ہے تو یہ وان ٹو ٹو مایکرو لیٹر پار منٹ جو گلینڈ آف کریوس سائے اور ایک ہمارے پاس گلینڈ آف ویل فرنگ یہ دو گلینڈ جو پوائنٹ آف یوز ہوتے ہیں یہ ان کا بسی کام کیا ہوتا ہے یہ بیزل ٹیر جو پروڈیوس ہوئے ہیں اللہ پاک نے آنکھوں میں رکھے ہوئے ہیں ان کا بسی کام ہے کہ آپ کی جو ٹیر فلم ہے آنکھ کی ٹیر فلم ہوتی ہے آنس والی فلم اس کو مینٹین کرنا ہے ان گلینڈ کا کام مینٹین کرنا ہے بیزل ٹیر بنائیں اور مینٹین کرتے ہیں ٹیر کی فلم کو اتنی کہانی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر ہمارے پاس ریفلیکس ٹیر کے بارے میں ریفلیکس ٹیر کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ کوئی بھی آتی ہے جس طرح لڑکی پھر بات آگئی ہے جو پہلی دفعہ ماما پاپا کی پریز ہوتی ہے وہ جاتی ہیں کچن کے اندر پیاز کاٹ رہی تو کیا ہوتا پھر وہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں نام بھی رونا چاہے تو رونا پڑ جاتا ہے تو ریفلیکس ٹیر جو ہمارے پاس لیکرمل گلینڈ بناتے ہیں ریفلیکس ٹیر کو یہ بھی جو ریفلیکس والا ہے وہ لیکرمل گلینڈ بناتا جب جو ہمارے پاس بیزل ٹیر ہے وہ ہمارے یاد کرنا KW یہ یاد رکھنا کروی سائی اور ویل فرنگ والے دو گلینڈ جو مینٹین کرتے ہیں یہ ٹیر پیلم کی جب یہ کیا کرتی ہے یہ ریفلیکس ٹیر کرویس کبھی خوشی کبھی غم ناجدہ ہوں گے ہم ایموشنل ٹیرز اس کے اندر کیا جب کوئی ایریٹیٹی کا پاس ہوگا تو خوشی ہمارے رونے لگ گیا تو یہ ہوتا ہے ایموشنل ٹیر ہوتا یا پھر کسی کا خدا آنک خاص ہے کوئی ریلیٹی فوت ہوگیا سن کے خبر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے چھو چھو ہو جاتے ہیں وہ سائیکولوجی جو ٹیر کی پروڈکشن ہونے چھو ہو جاتی ہے وہ ایموشنل ٹیر ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس ٹیر کی تین ایک سے ہم نیکس اس نے کہا ہوا ہے کہ سی 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 ایک برانچ اس نے لی ہوئی ہے کہ لیکرمال گلینڈ آیا کہ ہمیں خود تو نہیں سٹیمولیٹ ہو گیا ٹھیک یہاں پہ آج 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 لیکرمال گلینڈ خود تو اس کو کوئی نہ کوئی نرب کرے گی تو اسی کی برانچ تیراغائیٹ گینگلیون پڑھا ہوگا ہیڈ نیک کے اندر یا پھر نیورو ناٹمی کے اندر پڑھا ہو ٹھیک تیراغائیٹ گینگلیون سے گزر لیکرمال گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتی جس کی وجہ ہمارے پاس سٹیر کی پروڈکشن ہوتے تو یہ باز یاد نہیں اب وہ کہتا کہ بلائٹ سپلائی کیا ہے لیکرمال گلینڈ کی یہ بھی آپ نے 13 یا 14 چٹر ہے بیڈی چوراسیہ کا لیکرمال پریٹس والا تو بلائٹ سپلائی کے اندر ایک تو ہمارے پاس آتی ہے لیکرمال آٹری ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہتی ہے وینس ڈرینیج ٹھیک ہے اس کے اندر وینس ڈرینیج کون سی وین جو ہے سپیر آپثیلم وین مطلب آنکھ تو آپثیلم میں سپیر آپثیلم سپلائی آپ کو بتا دی ہے لیکرمال گلینڈ کو ایک ساتھ میں ٹرائی جیمینل بھی سپلائی کرتی ہے کچھ برانچ بھی بھی آرہی ہیں اس کے اندر ٹرائی جیمینل کی کون سی برانچ ہوتی ہے آپ ٹھیک برانچ ہوتی آپثیلم برانچ آکے سپلائی کرے گی لیکرمال برانچ اس نے لیکرمال اپریٹس کو آکے سٹیمولیٹ کرنا ہے اور یہ کون سی ٹائپ کی سینسری ہے یا موٹر کوئی بتا سکتا ہے اس نے سینسری سپلائی کرنی ہوتی ہے لیکرمال والے ٹرائی جیمینل والے ٹھیک پھر ہمارے پاس کہہ کچھ ہمارے پاس سمپثیٹک انرویشن بھی ہوتی ہیں اس کے اندر موٹر فائبر ہوتی ہیں وہ آتے ہیں سپیریئر سروائیکل گینگلیون سے پھر ہمارے پاس کچھ پیرا سمپثیٹک آ جاتی اس کے لئے سی 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 پایوٹ گینگلیون سے آتی ہیں جو کہ ریفلیکس ٹیئر پروڈیوس کرتے ہیں ایک باز یہ ویلیس ترین سوپیر اور آپ ٹیلیمی کے آل ایڈی میں نے آپ بتا دیا ہے ٹھیک تو ابھی میں اتنی لمبی کہانی آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو یار بیس بیٹھا کے نا تو فردر جو ہے تاکہ ہمارے پاس جگہ آ جائے تو ابھی اس کے بارے میں آپ نے چھوٹے موٹے نوڈ بنا رہے ہیں کوشش کرنا کہ نیٹ نوڈ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اچھا پائدہ ہو جائے ہمارے پاس ڈرینیج سسٹم کو تھوڑا سا جو ہیں میں ڈسکس کرنا ہے آپ کے ساتھ یہ ڈرینیج سسٹم ہم لگے ہوئے ہیں اس کی لیند بغیرہ کے بارے میں کبھی ایک زیمین راج ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑھتا نکال دیتے ہیں مندے کے اچھا دینیج سسٹم میں ہم نے کہا یہاں پہ ساری آئی تھی یہاں سے لیکریمال گلینڈ تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس پنگٹا کی بات کی تھی ایک اپر آئیلیٹ کے اوپر پنگٹا تھا ٹھیک ہے ایک لور آئیلیٹ کے اوپر پنگٹا تھا یہ پھر اوپر جا مل جاتے ہیں یوں کر یوں یہ پھر سوپیرر کنیلی 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 یہاں پہ کامن کنیلی کنیل 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 کیا تھا لیکریمال سیک تھا اور یہ نیزو لیکریمال ڈکٹ ہوتا ہے یہاں پہ وی شیف ایک وال تھا جسے ہم ہیزنرز وال کہتے ہیں اور یہ ہمارے نوز کی انفیریئر مییٹس کی اندر جا کے اوپن ہو رہا تھا کبھی کے بار پوچھ لیتے ہیں what is پنگٹا تو بندہ بلکل بلائک ہو جاتا کچھ بھی نہیں اگر آپ آج جا کے امی ابو بہن بھائی یا کسی ایک بندے کا بھی پنگٹا دیکھ لینا ساری عمر نہیں بولے گا کنیلی کلا مطلب یہ جو کنال بنی ہوئی ہے ان کی اوپننگ اس کو ہم کیا کہتے ہیں پنگٹا کہتے ہیں اب اس کے باہر میں 0.3 mm دائیومیٹر ہوتی یہ اس لیے کیونکہ ہم نے پروبنگ کرنی ہے آگے بلاک ہو جائے تو آپ کو اس کا دائیومیٹر پتا ہونا چاہیے 0.3 mm اس کے اوپر پرویوے پرویویز کر دیں تو ہمارے پاس کس کس طرح کی نظر آ رہی ہے اب آپ دائیگرام کو دیکھ کچھ انڈیویڈیویٹر انڈیویڈر نظر آ رہی ی نظر جو انڈیویڈر میں کی ہے اپر کنیلی کلائی اور لور کنیلی کلائی ٹھیک ہے تو اپر کنیلی کلائی اور ہمارے پاس لور کنیلی کلائی ہوگی اور جو کنجوائنٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کان کنیلی کلائی جو اس کے اندر آ جاتی ہے اب ان کی جو ہےنا وہ تھوڑا سا میں لینٹھ بتا دوں ہم نے کہا یہ جو پنگٹا ہے اس کی کتنی لینٹھ میں رڈ سے رکھتا ہوں 0.3 mm یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بھولنا نہیں ہے 0.3 mm ہے پھر کنیلی کلائی کے اوپر آ جاتے ہیں یہ جو پہلے والا اتنا ایریا ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہوگا یہ ہوگا 2 mm یاد رکھنا ہے آپ نے پروبنگ کرنی ہے پھر یہ والا جو ایریا یہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے میں نے تھوڑا چھوٹا بنا دیا لیکن اس کو اب تھوڑا سا بڑا بنا دے گا یہاں سے شروع ہوکے یہ نیچے تک آ رہا ہے یہ مطلب یہ لینٹھ سے اس کی زیادہ ہے تو یہ 6 to 8 mm ہوتا ہے یہ بھی 6 to 8 mm ہے اور یہ بھی نیچے والا بھی 6 to 8 mm ہے اور یہ والا اتنا ایسا کہ جو ہے نا وہ کتنا ہے 2 mm ہے چھے سے 8 mm یہ ہو گیا اور یہ ہمارے پاس 2 mm مطلب 8 اور 2 10 ہوتے ہیں 8 سے 10 mm ٹوٹل جو ہے نا یہ ہمارے پاس آ جائے گا اب ہمارے پاس کہہ رہا ہے یہ جو ہمارے پاس اپر کنیلی گلائی ہے لوہر کنیلی گلائی ہے اس کے دیکھو کہ دو پورشن ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ورٹیکل پورشن یہ والا ساری کا سارا ورٹیکل آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ والا جو ہوریزنٹلی تھوڑا سا ہو رہا نا یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل پورشن ہوگا ایکچلی جو ہے نا میں نے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا یہ کرونگ بنا دیتا کہ آپ کو ایزی ہو حقیقت نے بتا کیسی ہوتی ہے اگر آپ اس کو براڈ ڈیب جاک دیکھیں تو یوں کر کے کنیلی گلائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں کر کے یوں ورٹیکل یہ ہو گیا اور ہوریزنٹل تھوڑی سی یہ نا یہ جو لمبے والی آٹ سے دس والی یہ اس طرح کر کے جو نا وہ آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ آئی کو دیکھیں کیونکہ ہم نے اکھاڑ کے دیکھا ہوا اس وجہ سے تھوڑا سا مرن کر بنا دی تاکہ ہم نے سیکنڈر اس کو اپن کار سکیں سیم اسی طرح یہ ہوتے ہیں یوں اور یہ یوں یوں پھر اوپر سے جا کے یہاں سے کہیں 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 جا کے مل جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کامل کرنے کو لائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کون تھا اگر ورٹیکل پورشن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل ورٹیکل ٹو ایم ایم تھا یہ ہمارے پاس سکس ٹو ایٹ ایم ایم ہو گیا ایسی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے انجیکشن لگانے سے پہلے ہم نے ڈسٹینس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا ڈسٹینس ہوگا صحیح تو ہمارے پاس اس کا دو پورشن بھی ہو گئے ڈسٹینس بھی ہو گئے اگر بلوکج کا پتہ ہے تو ہم نے ٹوٹل لینس کی کنیلی پلائے گی اگر پتہ ہے تو ہم اوورال اس کی پروبنگ بھی کر کے اس کی بلوکج کو کھول سکتے ہیں اب ہمارے پاس نیزو لیکریمل سیک اوپر تھوڑی سی کہانی آجاتے ہیں یہ والا جو لیزو لیکریمل بل جیسا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا امپورٹن رہی گرجیٹیشن ٹیسٹ کے لیے نام یاد رکھنے نہ اگزیمینر پوچھیں گے اچھ اب اس کے اندر بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے سیک ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ نہ میوکس جو ہے نا ٹھیک ہے کوئی بھی اگر انفیکشن ہوگا تو یہاں پہ میوکس سارا پروڈیوس ہو جائے گا تو میوکس فیلڈ ہوتا ہے یہ بیسی کلی میوکس فیلڈ ہوتا ہے اور یہ پریزنٹ ہوتا ہے on the medial orbital مطلب آپ کی یہی آربیٹ ہے نا پھری تو آربیٹ کے ناک والا سائٹ کون سے اس سے ہوتا ہے میڈیل میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میوکس فیلڈ ایریا ہمارے پاس میڈیل آربائٹل وال کے اوپر ہوتا ہے میڈیل آربیٹل وال کے اوپر ہوتا ہے صحیح ہے پھر ہمارے پاس اس کی لینٹ کتنی ہوتی ہے اس کی لینٹ آپ کو اگر دیکھ لیں تو اوپر سے نیچے اگر میں اس کو کلکولیٹ کرواؤں آپ کو یہ والا یہ والا کون سا ہوگا لینٹ ہی ہوگی نا اور یہ والی ہمارے پاس ہوتی ہے ویڈھ چھوٹی ہے لینٹ پڑی ہے تو اگر اس کی لینٹ کی بات کروں تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے بارہ سے پندرہ ایم ایم جبکہ جو ویڈھ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پانچ سے چھے ایم ایم یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے بارہ سے پندرہ ایم ایم لینٹ ہے پانچ سے چھے ایم ایم اس کی ویڈھ ہے پھر ہمارا آگیا ہے لاسٹ پارڈ یہ جو نیزولیکریمل ڈکٹ ٹھیک ہے سیک کے بعد یہ جو ہمارے ڈکٹ سی اس کی بات کر دیتے ہیں اس کی لیند کتنی ہوتی ہے یہ بھی لیند یاد کرنی ہے اٹھارہ ایم ایم ہوگی ٹھیک ہے ایٹین ایم ایم ہوگی اب اس کے اندر جائے نا وہ انڈ کے اوپر جو یہ ہوتا ہے وال اس کا نام عموم پوچھتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں ہیسنرز وال اور یہ اوپن کام بھی ہوتا ہے انفیریئر میٹرس کے اندر اس میں اوپننگ کرنی ہوتی ہے اگر وال بند ہو جائے ٹھیک ہے یہاں سے وال بند ہو جائے تو ٹیر اگر سارا پروڈیوز بھی ہو رہا تو یہاں پہ اکامولیٹ ہو جائے گا اور ٹیر کی بلاکج ہو جائے گی ٹھیک ہے اس وال کا بڑا ایم پورٹنٹ رول ہے اگر یہ بند ہو گیا تو بندر کام خراب ہو گیا سارے کا سارا تو یہاں سے پھر کیا ہو گا سارا سارا ٹیر جو ہے وہ واپس جانا شروع کر دے گا اور ہمارے پاس آنکھوں کے اندر واٹرنگ آئے گی تو اس نے کہا کہ واٹری آئی ہو جاتی ہے اگر حضرت وال کی بلاکج کہیں نہ کہیں ہو جائے ایسی ہو گیا اب ہمارے پاس سائکولوجی کے اندر تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو تو فیزیولوجیکلی جو ہے ہم نے کہا تھا کہ ٹیر پروڈکشن ہر وقت ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے وہ کون سی تھی بیزل ٹیر ایک بیزل تھا ایک ہمارے پاس ایموشنل یا سائکک تھا اور پھر تھرڑ پہ ریفیلیکس والا تھا ٹھیک ہے تو بیزل ٹیر میں نے کہا تھا 24 گھنٹے 24 بائی سیمن جو ہے بیزل ٹیر جو ہمارے پاس ہارے پاس پروڈیوز تھا اچھا اب جو پروڈیوز ہوئے ٹیر اس کا جو 20% ہے وہ ہمارے پاس ایوپوریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے آنکھ گرمی لگتی ہے تو وہاں سے ایوپوریٹ ہو جاتا ہے جبکہ 80% جو ہے وہ اس سارے سسٹم کے ذریعے ڈرینیج ہو جائے گی اس کی یہ تھا ٹھیک ہے اب اس 80% کی ڈرینیج کے اندر بھی نا بہت سی ہیں اس میں سے بھی جو 90% ہے نا اللہ پاک نے وہ ری افزار کروا دینا ہے ٹھیک ہے ڈرینیج کے دوران یہ ری افزار ہو جاتا ہے باڈی کے لئے جبکہ جو 10% ہے نا وہ آپ کے ناک سے نکلتا ہے جب آپ بہت سویر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 10% نا وہ ایٹ تھی ہے جو ڈرینیج جو کہ آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آنکھ کے اندر جو ہے نا وہ ایک پانی کی آپ کو لہر سے دھار سی نظر آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیسی کے لئے کورنیا ٹھیک ہے تو ہم نے جو سکلیرا سکلیرا سے پیچھے تھا نا کورنیا والا یہ کورنیا تھا نا ہم نے پڑھا انٹیرر وانسکس پورشن آئی تو یہ آپ کو جو چمکیلی سی واتری سی لئے نظر آتی ہے ٹرانسپیرنٹ سی اسے ہم کہتے ہیں کورنیا ٹھیک ہے تو اس کے اندرنا پری کورنیل ٹیئر فیلم جو ہے نا بیسی کے لئے تو اس کورنیا کے آگے ہی نا یہ ٹیئر فیلم بنتی ہے ٹھیک ہے یوں کر کے ٹیئر فیلم بندے گی ہے ٹھیک ہے پانی کی ایک اور لہر مان جائے گی تاکہ یہ کورنیا کو مزید پروٹیکٹ کر سکے تو ٹھری لئیئرز اووردئی کورنیا مطلب یہ ٹیئر فیلم جو ہے نا وہ آگے تین لئیئر جو ہے نا ٹھیک ہے ٹیئر فیلم کی ا میں بتا اور کورنیا کے اوپر کا رنیا کے بالکل آگئی ہیں تو اس کا کہہ سکتے ہیں پری کورنیل ٹیئر فیلم جو اگیا جو متجھ ہمارے پاس ٹین گر آگے ہیں ہیں وہ آپنے نہیں بھولنی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے آئلی آوٹر ایک میڈل اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انر لیئر وہ اس کو میں نیچے جھڑا بتاتا جی ابھی جو ہینا میں ٹیر فیلم کی جو ہنا وہ جو تین باہر سے نہ وہ بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آوٹر لیئر ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہاں میں یہ ریڈ سے بڑی بڑی بھی Grande میں آجاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہogenی میڈل لیئر ٹھیک ہے یہ یہ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوتی ہے inner layer تو اس کا بسی کے لیے بلکل جو outer ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ووٹ سے دیکھنا اس کو میں کہہ رہا ہوں middle جو کہ thickest layer ہے کیونکہ میں اس لیے بڑی بنائی ہے یہ middle layer ہے اور یہ ہمارے پاس ہوتی ہے inner layer toxeter ہو گیا middle ہو گیا اور ہمارے پاس inner layer ہو گیا جو outer ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے آئلی ہے باہر کی طرف آپ کو کچھ سمجھ لے کہ آئل لگایا ہو آنکھوں کے پر لوگ کچھ آئل لگاتے ہیں نا تو وہاں اسے یاد لکھنا ہے تیر فلم کی جو آوٹر موس لے رہے ہیں نا وہ آئلی ہوتی ہے اس کا بیسی کے لئے آئل ہونے کا کام کیا کہ آئل ایوپوریڈ نینہ ہوتا زیادہ جلدی تو پریونٹ کرتا ہے ایوپوریشن سے یہ آئلی لیئر صحیح ہے یہ آنکھ کے لئے آئلی ہے تو یہ ہمارے پاس ہائیڈرو فلیک ہوگی مطلب پانی سے دور بھاگے گی پانی کو اپنے در نہیں لے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر اب آئل اور ہیپوریڈ کی ایک لہر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے اور یہ کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں آئلی سیکریشن کہاں سے سیکریٹ ہوتی ہے اگر کوئی مجھے بتا سکے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا نہیں بتا نہیں ہے شرماتے ہیں لوگ یہاں پہ مبومین گلینڈ ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے جو کلیزیون کے اندر جو آئلی فائبرو لائپو گرینرومیٹس تھا مبومین گلینڈ وہاں سے کچھ ہے اور کچھ جس گلینڈ وہ بھی اس کے اندر پروڈکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مریض جو آئی کی ڈرائنیس کا شکار ہو جائیں تو مطلب ان کا مبومین گلینڈ خراب ہے ان کی ٹیئر فلم کی یہ آئلی لیئر صحیح نہیں مان رہے ہیں ہمارے پاس پیشن پریزنٹ کرتا ہے ہمارے پاس کس کے؟ یہ دکس ہے میرے آنکھیں بہت جلدی جانا وہ خوشک ہو جاتی ہیں مجھے پانی ڈالنا پڑ گیا بار 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 یہ ہی ہے اب ہمارے پاس ہیتا ہے میڈل لیئر میڈل لیئر ہمارے پاس ہمارے پاس ہیتے ہیں ٹھیک ہے ایک نمبر ایک پر یہ بات ہے اور یہ ہمارے پاس ٹیئر کی ایکچول ٹیئر میں اس کے اندر ہوتا ہے ہم نے کہا تھا تین ٹیئر تھے نا بیزل ٹیئر تھا جو کہ والفرنگ اور کریوزیائی سے مان رہا تھا پھر ریفلیکس ٹیئر تھا جو کہ ہمارے پاس لیکریمل گلینڈ سے مان رہا تھا اور نمبر تھرڈ پر ایک سائکک ٹیئر تھا جو ایموشنلی آ رہا تھا تو ہمارے پاس وہ تینوں گلینڈ لگ دینا ہے آپ نے اس میں لے ہمارے پاس لیکریمل کریوزیائی اور والفرنگ گلینڈ اس کے اندر آ جائیں گے تو تینوں سے یہ میڈر لیئر بنتی ہے انر لیئر اس کو ہم کہتے ہیں موکس لیئر ٹھیک ہے مطلب اس نے موسینس کچھ نہ کچھ پروڈیوز کرنا اور یہ سب سے زیادہ ٹھیک یہ ہے اور یہ سب سے زیادہ تینیس لیئر یہ ہے ٹھیک ہے تینیس لیئر یہ ہوتی ہے اس کو میں چھوٹو سا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے یہ اتنی اسی بلکل ہوتی ہے تینیس لیئر ٹھیک ہے اتنی بڑی نمنایا یہ تینیس لیئر ہو گئی صحیح ہے انر لیئر اب اس کے اندر جائیں نا وہ موسین کونٹیننگ مٹیریل سارے کا سارا ہوتا ہے اور یہ فارم کرتے ہیں جو نا وہ موکس پروڈیوز کرتے ہیں جو نا وہ موکس پروڈیوز کرتے ہیں گو بلیڈ سیل پلس ہینلے اور کچھ منزل سیلز ہوتے ہیں آئی کے اندر ٹھیک ہے ہینلے اور منزل سیلز ہوتے ہیں وہ ان کو ملکی بناتے ہیں اور یہ والا کیا تھا ہائیڈرو فیلک تھا لیکن یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ بھی ہمارے پاس اوہ سوری 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 یہ تینا بڑا بلنڈر کیوں مار دیا ہے آئیلی لیئر ہمیشہ ہائیڈرو فوبیک ہوتی ہے فوبیا مطلب بھاگ جانا ہوتا ہے جلدی میں یہ ہمارے پاس سوری اس کو کریکٹ کرنا ہے یہ ہائیڈرو فوبیک ہوگیا یہ ہمارے پاس ہائیڈرو فیلک ہوگی مطلب یہ وارٹر لور ہے ٹھیک ہے یہ انر لیئر یہ وارٹر لور ہے اور یہ ہمارے پاس وارٹر ہیٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہائیڈرو فوبیک کر لینا میں نے وہ کھانی اس کی بتا دی اور وہ لکھی یہاں پہ فیلک دلدی میں دیا ہے سوری کہتا ہے صحیح ہے تو یہ فوبیک یہ ہوگی یہ ہمارے پاس ہائیڈرو فیلک لیئر ہوگی اچھا اب یہاں پہ جاں وہ ایک نیزیر کوشن پوچھتے ہیں کہ جو نیا بچہ روتا ہے ٹھیک ہے نیا بچہ نوملود پیدا ہوا ہے وہ روتا ہے لیکن اس کی آنسو نہیں آتا ہے تو بیٹا کیا وجہ ہے اس کی آپ کو بتا سکتے ہیں اس کا آپ کو کسیم جاتی ہے تو آپ انہیں بتایا ہے جو نیا بچہ روتا ہے اس کی آنسو کیوں نہیں آتے تین سے چار ویک لگ جاتی ہیں لیکریمل جو اپریٹس اس کو پنکشنل ہونے میں اور اس کی مشورٹی اندر جو پسکتے ہیں اس کی آنسو نہیں پروڈیوس ہوتے مطلب جو لیکریمل گلینڈ ہے اس کو میچور ہونے میں اور لیکریمل اپریٹس اور لیکریمل سیک نے یا بنتے ہیں تو تین سے چار ویک آپ کر لگ جاتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیر کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے ہم نے آنسو پیئے ہیں کچھ بچے جانا وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں تو یہ سالٹی سالٹی سے ہوتے ہیں اگر آپ نے روتے روتے اگر کبھی گلے میں کسی چلا گیا ہو بچمن میں تو آپ کو وہ سالٹی سا فیل ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ شوگر لو کنٹینٹ میں ہوتی ہے یوریا بھی ہوتی ہے کچھ کچھ پر ہمارے پاس پروٹین بھی ہوتی ہیں کچھ ہمارے پاس لائسٹوزائنز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر پی ایچ کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا سیون پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے مطلب یہ بیسیک ہے اگر ایسیڈک ہوتا ہے تو آنکھیں جال جانی تھی آپ کی بیسیک پی ایچ ہے اسی بیسیک پی ایچ کی بہت سے بہت سے انفیکشن اس کو ہم نے انہیبٹ کر دیا اللہ پاک نے بیسیک پی ایچ دے کے ٹیر کے در تو یہ تھی موٹی موٹی سی باتیں ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کی ہیں اب ہم آجاتے ہیں اس کے مین پیتھالوجیکل سیکشن کے اوپر تو بھی نہ کسی ٹائم در آئے گا کہ میں اس کو مٹا آکے نا جس نے ابھی یاد یہ سکرین شارڈ لینا ہے نا تو وہاں یہاں سے لے لیں تو باقی ہم جو وہ ڈسکس کرتے ہیں اوکے جی ابھی ہم نے پیتھالوجی کے اوپر آتے ہیں اور جو کہ مین ہمارا کنسرن ہے تو پیتھالوجی کے اندر ہم نے ابھی تک کیا کہا ڈسکس کیا جنب ہمارے لیکریمل اپریٹرز ڈسکس کیا اس نے ہم نے ڈسکس کیا ایک سیکریٹری سسٹم اور ایک ہمارے پاس تھا ڈرینیج سسٹم تھا ٹھیک ہے اب ہمارا جو ڈرینیج سسٹم کے ساتھ زیادہ کنسرن ہوگا کیونکہ اس کے اندر یا تو ابسٹرکشن یہ والا سار ہے ڈرینیج سسٹم اس لئے میں نے مٹایا نہیں ہے یا تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ابسٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے یا پھر کہیں پہ انفیکشن ہو جائے گا تو ڈرینیج سسٹم کی جو پیتھولیج ہے نا یا تو وہ ابسٹرکشن ہو جائے گی وہاں پہ ٹھیک ہے یا پھر وہاں پہ کچھ نہ کچھ انفیکشن ہو جائے گا ابسٹرکشن بھی ہمارے پاس دو طرح کی ہوگی یا ہمارے پاس ہوگی کنجینیٹل ٹھیک ہے یا ہمارے پاس ہوگی ایکوائیڈ ٹھیک ہے کنجینیٹل ہوگی یا پھر ہمارے پاس ہوگی ایکوائیڈ جبکہ جو انفیکشن ہے نا وہ بھی دو طرح کا ہوگا ایک ہمارے پاس ہوگا ایکیوٹ انفیکشن ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہوگا کرونک انفیکشن ایک ہمارے پاس کرونک انفیکشن ہوگیا اب ہمارے پاس یہ بیسیکلی انفیکشن ہوتا کہاں پہ ہے زیادہ تر زیادہ تر آپ کو دیکھتے جاتا ہے یہ اس سیک کے اوپر بیکٹیریا کئی نا کئی آگے انفیکشن کار جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو اگر یہاں پہ لیکریمل سیک کا مسئلہ ہو نا ٹھیک ہے اس سیک کا مسئلہ ہو تو یہاں پہ ایک لیکریمل سیک کا انفیکشن کو نام دے جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈکائرو سسٹائٹس ٹھیک ہے تو نام آپ نے نہیں بولنا یہ آسپی کے اندر پوچھتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ کہنا ہے کہ جو لیکریمل سیک ہے اس کا انفیکشن جو ہو گیا نا تو یہاں پہ آپ کو میڈیا سائیڈ پہ آئی جو ہے وہ بلج کی ہوئی ایک بلج کی ہوا سٹکچن نظر آتا ہے جسے ہم ڈکائرو سسٹائٹس کہتے ہیں آسپی کے اندر اس کی پکچر بھی لگی ہوتا ہے کہ بندہ ہوتا ہے اس کی جانا ناک کے بلکل اوپر کر کے نا آنک کے پاس یہ ریڈش سویلنگ شدید کی سمبالی ہوئی ہوتی ہے تو آپ وہ ریگرجیٹیشن ٹیسٹ کرت ہوت چاہر میں ایک فلو چارٹ بنایا ہے کہ موسٹ کامن ابسٹرکشن جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ کامر ابھی تک دیکھی گئی ہے وہ یہ نیزو لیکریمل دکٹ کے اوپر نسی ڈی نیزو لیکریمل دکٹ کے اوپر ایبسٹرکشن آئی یہاں بھی بھی ہو سکتی ہے سبیر کے نا لے کرنا ہی میں انفیریر میں بھی ہو سکتی ہے کامن میں بھی ہو سکتی ہے یہاں 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 پہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کچھ لیکن سب سے زیادہ کامن یہاں نا وہ نیزو لیکریمل ڈکٹ کے اوپر دیکھے گا اب اس کو چیک کیسے کرنا ہمیں کیسے بتا جالے گا کہ یہ ابسٹرکشن آیا کہ یہاں پہ ہے 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 کہ کہاں پہ بلوک کی جائے کہاں پہ جائے نا وہ تو تین ہے نمبر وان پہ آپ کے پاس آئے گا سرینجنگ ٹھیک ہے نمبر وان پہ سرینجنگ والے ٹکنیکس ہوتی ہیں نمبر سیکنڈ پہ پروبنگ جو میں بار بار پروب پروب اسی کے لیے ہوتا ہے بریق سی یوں سمجھ لیے تور ہوتی ہے تو پروبنگ ٹکنیکس جو ہے اور یہ پروب پڑا ہوتا ہے اور آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپریٹس کیا ہے ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہوتا ہے جانز میتھڈ جے فار جنیز جے فار جانز میتھڈ اچھا آپ نے ایک گور کی ہے جتنے بھی مشہور سینٹیسٹن کا نام جے سے شروع ہوتا ہے انیویس جوک ساتھا ہی ٹکر لوگ میم بنا لیں گے سرینجی کے میکنیزم میں ایک سرینجی کے ذریعے ہم بسی کے لیے کیا کرتے ہیں جو یہ سرینج ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم ایک خاص قسم بازی سرینج ہوتی ہے بریق سی یعنی کی نارمل باری ہاں نے ڈال دینی بہر نانگ پھار کر رکھ دو گئے اس کی ایک وہ سپیشل سرینج ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم جو پنکٹا ہوتا ہے اس کے اندر سلائن وارٹر ڈالتے ہیں میں آپ کو یہ ڈائیگرام بتاتا ہوں اس جائیگرام کو دیکھو یہ میں نے لی ایک سپوز کریں یہ میرے پاس تھی یہ سرینجی ٹھیک ہے سپوز کریں یہ سرینج ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس کو جو سلائن وارٹر جو نارمل وارٹر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سلائن والا مہنام نے دیکھا ہی ہوگا تو اس کو بھار کے نا اس پنکٹا کے اوپر بھی ڈالنا ہے اور اس پنکٹا کے نیچے بھی انجیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ سلائن جو ہے وہ فوراں جو ہے نا یہاں سے ریگرڈیٹ کر کے واپس آ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس اس یا اگر نیچے والے سے فوراں واپس آ گیا تو انفیریر کے نیلی کلائی بلا کے جائے اگر اوپر والے سے فوراں واپس آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کہیں نہیں کہ سپیریر کے نیلی کلائی کے اوپر جو ہے نا وہ بلا کے جائے ٹھیک ہے اگر میں نے یہاں سے جناب انجیکشن لگایا اس کو میں مٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ابسٹرکشن سپیریر والے کے اوپر تھی نا تو پانی اسی پنکٹا سے واپس آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگ اگر تو یہاں سے میں نے انجیکشن ڈالا اور انفیریر کلانیگلائی پر بلاک ہے تو اسی روٹ سے جس روح سے ڈالا ہے اسی روٹ سے پانی باہر آجائے گا بلکل کریل واتر جو جیسا پانی ڈالا تھا فورا ویسا واپس آجائے گا تو مطلب ابسٹرکشن یا سپیریر کے اوپر ہے یا انفیریر کے اوپر ہے اچھا نمبر سیکنڈ میں میں نے بات کی یہاں پر بھی بلاک ہے جو ہو سکتی ہے تو اب میں نے جب سرنج سے جہاں پانی یہاں سے ڈالا مطلب یہ سارے رستے کھلے ہیں کامن کلانیگلائی کے اوپر بلاک کر جائے تو میں نے کیا کرنا ہے جب اس کے اوپر سرنج کے ذریعے پانی ڈالوں گا نا تو یہاں سے پانی ہوتا 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 یہاں سے ٹکرائے گا اور انفیریر والے میں سے نکل آئے گا مطلب میں نے ڈالا پانی سپیریر میں سے تھا انفیریر میں سے نکل آیا کلیئر تھا لیکن وہ واتر کوئی اس کے اندر پاس بغیرہ نہیں تھی کوئی اس کا کلر چینج نہیں تھا کلیئر تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کامن کلانیگلائی کے اوپر بلاک کر جائے سپیریر بھی کھولا ہوا ہے انفیریر بھی کھولا ہوا ہے تو آپ کا پاس چال گیا کہ کامن کلانیگلائی کے اوپر بلاک کر جائے کیونکہ ہم نے پانی اوپر سے ڈالا وہ گھومتا 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 کچھ اوپر سے واپس آگئے کچھ نیچے سے میکسیمم جو نا وہ واپس آگئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کامن کے لئے لکھ رہے ہیں نمبر تھرڈ پہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے نیزو لیکری ملڈکٹی ہوئی ابھی تک یاد رکھیں ہمارے پاس پانی بلکل کلیر جیسا ڈالا تھا بلکل کلیر شاف شفاف واپس آیا ہے لیکن آپ میں کہتا ہوں یہ بھی کھلا ہے یہ بھی کھلا ہے رستہ بلاکی صرف یہاں پہ ہے تو کیا کریں گے جب ہم نے سیلائن وارٹر ڈالا تو یہاں پہ آپ واپس نہیں آئے گا کیونکہ آگے کی طرف پانی نے سارے سے سارے سے جانا نا اس کو میں تھوڑا سکتا ہے یہ اس طرح تھا یہ اس طرح کا کنیر لکھ رہی تھی اب میں نے کیا کیا یہاں سے میں نے سرینجن کے ذریعے پانی ڈالا تو یہاں سے میں نے پانی ڈالا تو یہاں سے پانی جاتا 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 یہ کامن کنیر لکھ رہی سے گزر گیا اور یہاں پہ ہم نے کہا کہ نیزوالیکٹری ملپیٹر تو مطلب وہ سیک کے اندر چلا گیا اب میں نے سیک کے اندر کیا کہا تھا میوکس فلیوڈ سارے کا سارا ہوتا ہے گندہ سارے ایک ہو گیا تو مطلب وہ کلیئر فلیوڈ نہیں ہوگا تو اگر میوکو پرولینٹ یہاں پہ سیک کے اندر پانی آکے یہاں سے اس نے ناک سے نیچے جانا تھا لیکن یہاں پہ آبسٹرکشن ہے تو یہاں سے وہ جانا واپس جاتا جاتا کچھ نیچے میں سے آ جائے گا اور کچھ اوپر میں سے واپس جاتا جائے گا لیکن اب جو فلیوڈ واپس آیا ہے نا پنگٹا کے اندر سے وہ ہمارے پاس تھا میوکو پرولینٹ سلائن تھا میوکو پرولینٹ سلائن تھا اگر میوکو پرولینٹ سلائن آ جائے تو آپ کو پتہ چل جانا ہے کہ جناب یہ سیک کے اندر سے ہو کے آیا ہے لیکن آگے نہیں جا پائے یہاں پہ آبسٹرکشن تھی تو اس وجہ سے پانی یہ واپس آ گیا ہے یہ نیچے سے آپ کی آنکھ کے اندر سے لیکن یہ میوکو پرولینٹ سلائن تھا اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس یہ نیزو لیککریمر ڈکٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی بلوکے جائے ہوفولی میں سمجھا پایا ہوں گا تھوڑا سا کنسیپچول ہے لیکن ایزی بہت ہے جس کو نہ سمجھا ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لینا ان سیمپل ورڈ اگر میں بتاؤں نا تو اگر انجیکشن ڈالا اور کلیر فلیوڈ آ گیا یہ اس چارٹ کو یاد لکھ لینا ابھی تک میں نے جو کہانی بتائی ہے نا میں نے کہا اگر میں نے انجیکشن ڈالا کلیر فلیوڈ کا اور وہ کلیر فلیوڈ ہی اسی سیم پنگٹہ سے واپس آ گیا سیم سائٹ سے جس سائٹ سے ڈالا اسی سائٹ سے ہی وہی سے واپس آ گیا سیم سائٹ سے لیکن وہ کیا تھا کلیر فلیوڈ تھا تو اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس کوئی ایک کنیلی کلائی بلا کے جائے تو ہمارے پاس انڈیویڈیل کنیلی کلائی میں یا اپر کنیلی کلائی بلا کے جائے اگر اپر میں سے ڈالا اور اپر میں سے واپس آ گیا تو مطلب اپر والی ہے اگر لور میں سے ڈالا اور لور میں سے واپس تو لور کنیلی کلائی بلا کے جائے پھر میں نے کہا نمبر سیکنڈ کے نیشے پر اگر میں نے انجیکشن لگایا ٹھیک ہے تو کلیر فلیوڈ واپس تو آیا لیکن ہم نے جس سائٹ سے ڈالا تھا اس کے بالکل اپوزیٹ والی میں سے واپس آ گیا اوپر میں سے ڈالا نیچے والی میں سے آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کامن کنیلی گلائی بلاکیج ہے ٹھیک ہے کامن کنیلی گلائی بلاکیج ہے پھر ہم نے میں نے نمبر تھرڈ بھی کہا اگر میں نے انجیکشن ڈالا اور ہمارے پاس کلیر کی جگہ میوکو پرولینٹ واپس آ گیا تھا فلیوڈ ہمارے پاس نیزو لیکنیل ڈکٹ کی بلاکیج تھی باقی کامن کنیلی اور انڈویڈیل کنیلی بلکل گھولے تھے تو ہمارے پاس نیزو لیکنیل کے لیے میکو پرولینٹ جب ہم انجیکشن ڈالیں گے نارویل سلائن کا تو میکو پرولینٹ واپس آئے گا تو یہ تین اگر آپ کو یاد ہو گئے تو سارے امسی کی اضافت کے کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تھی ہمارے پاس ساری کے ساری سرنجنگ ٹیکنیکس ٹھیک ہے تو ہوفیلی اب یہ آپ کو نہیں بھولے گی اب نیسٹ میں ہمارے پاس آجتی ہے پروبینگ پروب مطلب کہنے کی ایک جس طرح بریق سوئی دھاگے والی آتا ہے نا سوئی سوئی ہوتی ہے بلکل اسی طرح کی آپ کہنے کہ سوئی سی آپ نے مارنی ہے کہاں پہ مارنی ہے ہم نے پنگٹا کو کھولنا ہے اگر تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بلاکے جو تو یہاں پہ ہم سوئی ماریں گے تو یہ سوئی اس کو راست دیکھو نا جس طرح ہم ہوتا ہے نا گٹر باندھ ہو تو وہ گٹر والا آکے بانس کی سوٹی مارتا ہے وہ نالی کے اندر وہ گٹر سارا کھول جاتا ہے سیم وہی ٹکنیک آپ نے استعمال کرنی ہے آنکھ کے اوپر اگر انفیریر والا بلاکے تو آپ نے سرنجنگ کے ذریعے پتا کر لیا کہ یہ سوپیریر والا بلاک ہے انفیریر والا ہے یا کامن والا اگر سوپیریر والا بلاک ہے تو سوپیریر پنکٹا سے اپروچ کر کے یہاں پہ آپ نے وہ سوئی مار دینی ہے جسے ہم پروب کہتے ہیں اگر انفیریر والا بلاک ہے تو انفیریر والا میں سوئی مار نہیں ہے اور یہ رستہ کھل جانا ہے آپ کا ٹھیک؟ اتنی سے کام کرنی ہے اب یہ تارٹ جو پروبنگ کرنی ہے یہ بھی ایک بڑے ٹکنیک کا کام ہوتا ہے اہمینے کے مار دینی آپ نے اگلے بندے کی آنکھ کو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ دو ایم ام مودہ ہے اور چھے سے آٹھ ایم غور سے دیکھنا Astronomy sunscreen کی statistیکم ہے یہ ہمارے پاس تھا کیں پنکٹا تھا یہ تھا ہماری پاس ہماری پاس سوپیریر کنیلی کلی ہے اور یہ تھا ہمارے پاس ایک راپسی ڈائیگرام اناروم ہے انفیریئر کرنے لگلائی اور یہ ہمارے پاس تھی کامن کرنے لگلائی تھی ٹھیک ہے اگر ہم نے کہا کہ پروبنگ کرنی ہے پروبنگ میں بسی کے لیے کیا ہوگا ہم نے یہاں پہ تار مارنی ہے یہاں پہ بھی تار مارنی ہے یہاں پہ جو حساب لاکش سرنجی کے ذریعے پر پتہ کر لینا ہے اس کے بعد تاریں مارنی ہے اس کے اندر تار ڈالنے کے بعد اگر 2-5 mm تاک جو ہے نا وہ آپ کو سافٹ ٹچ مل جائے ٹھیک ہے تار آپ نے ڈال رہے ہیں بلکل سیدھی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو سافٹ سی ٹچنگ محسوس ہوگی کہ کوئی فوم سا جوانا آگے آگے ہندرس کر رہا ہے تو مطلب سافٹ ٹچ اگر آپ کو ملے نا 2-5 mm کے اوپر ہی ٹھیک ہے 2-5 mm کے اوپر آپ کو ڈسٹنس آپ نے پروب دیکھ لینا کتنے ام ام کا کیونکہ 2-5 mm ہم اندر جا کے اس نے ٹچ دیا دیا تو اس کا مطلب ہے کہا ہے انڈیویجیول بلکیج ہے انڈیویجیول کنیلی گئے بلکیج ہو گیا ٹھیک ہے انڈیویجیول کنیلی بلائی کی جو ہے نا وہ بلکیج ہوئی ہے ہمارے پاس ٹھیک اگر ہم نے پروب ڈالا اور ہمیں 8 سے 10 mm کے بعد جو ہے نا وہ سافٹ ٹچ ملا ٹھیک ہے پروب ڈالا 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 اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کامن کنیلی گئے بلکیج ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کامن کنیلی گئے ہمارے پاس بلکیج ہے اگر 8 سے 10 mm کے بعد لیکن اگر ہم نے پروب ڈالتے گئے ڈالتے گئے یہاں پہ لیزر لیکری مزک سیک تھا یہاں پہ ڈکٹ سی اور یہاں پہ سارے کی ساری وہ ناک کی ہڈی ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے ہو نا ٹھیک ہے یہاں پہ اڈجسٹ ہو جائے ہر بات کرو ٹائم نہیں ہے پہلے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے پروب ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے یہاں تھا کہ وہ نیزر لیکری مزک سیک کے اوپر آگیا مطلب اس نے اگر 12 mm کا جو ہے نا اس نے ڈسٹنس کور کار لیا 12 mm کا ٹھیک ہے پروب نے اور اس کے بعد آپ کو ایک بونی ہارٹ ٹچ مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پروب جا کے یہاں پہ ہڈی کے اوپر سیدھا لگے گا تو یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا ہارٹ ٹچ اگر 12 mm کے بعد مل جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نیزر لیکری مل کے اوپر بلاکیج تھا جس باقی سارا بلاکیج کوئی بھی ایک بلاکیج ہمیں نظر نہیں آیا اور یہ سوئی سیدھا جا کے ناک کی ہڈی کے اوپر لگ گئی ہے اس کا کیا مطلب ہوا ہمارے پاس بونی پارٹ کے اوپر لگنے کی وجہ سے ہمارے پاس ہارٹ ٹچ ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا نیزر لیکری مل ڈاکٹ جو ہے نا وہ بلاکیج ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ مطلب کوئی ناک کی بلاکیج تھی باقی سارا یہ ایڈیا کھلا ہوا تھا تو ایزی ہو گیا دو سے پانچ آٹھ سے دس اور بارہ ایم ایم کے اوپر آپ کو یہ باتیں پتہ جال گئی تو یہ تھا ہمارے پاس پروبنگ ٹیکنیک سارے کی ساتھ ہے ٹھیک ہے پروب بسیکلی بہت تیز چو ہے نا وہ کہلے کہ خنجر نمہ جو چیز ہے سوئی ہے جو کہ ریپچر کر سکتی ہے میبرین کو بھی نا ایون یہاں سے پروبنگ بڑے احتیاس سے ڈالنے پڑتی ہے اگر یہاں سے سیدھی نکل گئی تو آپ کی یہ پنکٹہ تو آپ نے ڈیمج کر دیا کنیلی کلائی ڈیمج کر دی تو مطلب بندہ کام سے پھر گیا تو یہ بڑے ٹیکنیک کے ساتھ ڈالنے پڑتی ہے صحیح یہ ہمارے پاس ہوگی اب لاسٹ میں ہمارا پاس تھرڈ پر میتھڈ کیا رہ گیا ہم نے جونز میتھڈ رہ گیا ہمارا یہ بھلا تھرڈ بھلا ٹھیک ہے یہ جونز میتھڈ ہمارے پاس رہ گیا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جونز جو ہے نا بلکل بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں جونز پر رسیجر میں اس کے در بھی بیسی کے لیے دو پر رسیجر نہیں ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جونز وان اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جونز ٹو ٹھیک ہے اور یہ آسان حصہ ہے ٹھیک ہے اگر تو فلو ڈائٹ ڈالنے سے ٹھیک ہے یہاں میں کیسے سمجھاؤں ٹھیک ہے سپوز کریں گے یہ ہے اپر کنیلی کلائی ٹھیک ہے یہ لور کنیلی کلائی پھر یہاں پہ ہمارے پاس مل کے یہ کومن کنیلی کلائی بن گیا ٹھیک ہے یہ نیزو لیکریمل سیک یہ نیزو لیکریمل ڈاکٹ یہ بار بار اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو انا وہ رویجن ہو جار دماغ میں امپرنٹ ہو جائے اب ہم نے جونز کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے فلوری سیس ڈائٹ جو انا وہ ڈالنا ہے دائی ڈالنا ہے کوئی مطلب کوئی رنگ دار چیز ڈالنی ہے اور یہاں پہ ناک کے بالکل نیچے یہ ہمارا ہے سپوز کریں ناک ہے یہ انفیریر میٹس میں اوپن ہو رہا ہے تو جہاں کی انفیریر میٹس کی بالکل پاس آپ نے سفید کلر کی روی رکھ دینی ہے کارٹن رکھ دینی ہے تاکہ جو بھی آپ کو دائی آئے وہ یہاں پہ لگ جائے اچھا اب اگر ہم نے یہاں سے سرنجن کے ذریعے ڈائی ڈالی ٹھیک ہے تو ڈائی جاتا 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 یہاں سے ہوتا 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 جناب یہاں پہ آکے ہیزنر وال سے آکے یہاں پہ کارٹن کے اوپر آکے لگ گیا ہے پھر ہم نے کیا کہ یہ اپر کنالیگلائی میں سے جو ہے نا وہ ڈالا تو وہ ڈائی جاتا 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 ٹھیک ہے مطلب اپر کے لیے ہم نے نا کلر اور چیز کا لیتے ہیں سپوز میں نے ریڈ ڈائی اوپر میں سے ڈالا ٹھیک ہے تو یہ اوپر والا ڈائی اگر بلکل بلاکج نہیں ہوگی تو مطلب یہاں سے یہاں سے نارمل بندے کے دل کارٹن کے اوپر آکے یہ ڈائی لگ گیا لیکن اگر تو ہمارے پاس یہ کارٹن کے اوپر کوئی سٹین نہ ہوا ہم نے ڈائی ڈالا وہ ڈائی یہیں کہیں رہ گیا اور اندر یہ کارٹن بلکل سوکھی کی سوکھی رہ گیا اس کے اوپر کوئی ڈائی آپ کو نظر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کئی بلاکج آپ کو آ رہی ہے تو یہ جونز میتھڈ ہے ٹھیک ہے یہ تھا جونز زبان کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ہم نے ایک جونز ٹو کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے یا تو وہ کہہ میکینکل اپسٹرکشن ہو سکتی ہے یا ہمارے پاس جو ہے نہ وہ پامپ جو ہے نہ وہ فیلئر ہو سکتا ہے صحیح ان سیمپل ورڈ اگر یہاں پہ بلاک کہیں پہ ہوگا تو سٹین یہاں پہ نہیں لگے گا کارٹن کے اوپر اگر بلاک نہیں ہے تو سٹین نیچے آ جائے گا گھوم گھوم آکے کہیں نہ کہیں سے تو اب ہمارے پاس جونز ٹو کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ میکینکل اپسٹرکشن کیا ہوتا ہے اگر پامپ کرنے کے مطلب ایک ہے پامپ فیلئر ٹھیک ہے یہاں پہ سپوس کریں کہ کچھ پامپ لگے ہوتے ہیں جو اس کو کنسٹکٹ کروا کے لے جاتے ہیں کبھی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ پامپ فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پامپ فیلئر کی وجہ سے سٹین آ جائے تو مطلب پامپ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں سے ہم پھر کیا کرتے ہیں سپیشل پامپ سوتے ہیں وہ یہاں سے لگاتے ہیں تو جس کی وہ پامپ کرتے 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 سٹین کو یہاں پہ لے جاتے ہیں تو اگر پامپ کرنے کے بعد وہ سٹین نیچے کارٹن کے اوپر لگنا چروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کیا تھا پامپ فیلئر تھا باقی بلاکج کچھ نہیں تھا میکینیکل میں کیا ہے اگر ہم نے پامپ بھی کیا اور پھر بھی سٹین یہاں پہ کچھ نہ آیا اور کارٹن وائٹ کی تو بلاکج کے بارے میں ہم تھوڑی سی نیکس بات دسکت کرتے ہیں کہ کچھ ہوتی ہیں پیداشتوں پر بلاکج ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں کہ بعد میں اکوائٹ کار لی جاتی ہیں اس میں پھر پرائمری اور سکینڈی آ جاتا ہے وہ ہم دسکت کرتے ہیں یہ تین پروسیجر سمجھ آ گیا سٹیننگ والا یہ پروبنگ والا اور ہمارے پاس جو سرنجنگ والا پروسیجر تھا تو یاربی تک یہ تین جو ہے میں نے آپ کو شیئر کیے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ آپ نے بتا دیئے اگزیمینر کو تو بس آپ کی عوض بھی تو کمال ہو جائے گی انشاءاللو تو میرے خیال میں یاربی تک کیلیت نہیں کافی ابھی پاکستان اور انڈیا کا مائچ میرے خیال میں وہ مجھے تھوڑا سا انجوائے کر لینا چاہیے موبائل بھی کافی گرم ہو گیا اس کو اب ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہو بھی ٹائم لگ جینا ہے تو بلاکج سے ہم شروع کریں گے تو دو طرح کی بلاکج ہوتی ہے یہاں تک آپ کو اس کو کنسپٹ کو چھتا ریک کر لیں بار بار اس کو ریوائز کریں تو اب میں نیکس دیکھتا ہوں بلاکج کو اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تینکیو سو مچ اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کبھی سے ضرور سمجھیں نالج پھلانے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا کبھی بیٹی کا یا ویڈیو شیئر کر دیں یا خود اپنی لفظوں میں سمجھا دیں جیسے بھی آپ کا دے گئے تینکیو سو مچ اللہ پیس